الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ متبارک و تعالی فی القرآن المجید کذلک قال الذین لے علمون مصر قومیم انہی کے جیسا کول ان افراد نے کہا جو جاہل تھے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا فیما کانو فیہی اختلفون کے جس میں یہودی اور عیسائی دونوں اختلاف کیا کرتے تھے آگے اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا وقال الذین لے علمون مصر قولیم اسی طریقے سے اس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے معبوب کا انکار کر دیا جو جاہل تھا جاہل کون یعنی وہ کفار اور وہ مشرقین جو نہ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں نہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ موسیٰ علیہ صلیہ وآلہ وسلم کا دن کچھ ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ صلیہ وآلہ وسلم کا دن کچھ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ الصلیہ وآلہ وسلم کا ممبیج جو تشریع بلا ہے ان سب کا انکار کر دیا اور کھی دیا کہ ان کا دین کچھ ہے ہی نہیں جو دین ہے وہ دین ہمارا ہے مازلہ وہ کون تھے وہ تھے مشرقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماز اللہ بوتوں کو بھی پوجا کرتے تھے بوتوں کو بھی سجدہ کیا کرتے تھے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو جہل کا لفظ ارشاد فرما کر بتا دیا ان کی خود کی گئی عبادت کوئی میعہ نہیں رکھتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہودیوں نے کیا کیا کتاب کو پڑھا اور انکار کر دیا عیسائیوں نے کیا کیا کتاب کو پڑھا اور انکار کر دیا ان دونوں کے مابین جو تیسرا گروہ نکلا وہ تھا مشرقین کا وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ماذا اللہ شکھ ڈھرانے والوں کا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا لَا يَعْلُمُونَ مِسْلُقَ اَوْلِهِمْ کہ ان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا وہ تو جاہل ہیں وہ تو علم ہی نہیں رکھتے چلو یہودیوں نے کتاب پڑھی تھی تھوڑا بہت ان کے پاس علم تھا عیسائیوں نے کتاب پڑھی تھی ان کے پاس تھوڑا بہت علم تھا لیکن تیسرا گروہ جو تھا وہ نرہ جاہل تھا جس کو نہ قرآن کی معرفت تھی نہ حدیث کی معرفت تھی نہ ہی تورات کی معرفت تھی نہ ہی زبور کی معرفت تھی کسی چیز کی معرفت تھی خود بنائے ہوئے میار پر عمل کر رہا تھا اور اس کا میار کون سا تھا جو قرآن کے بھی خلاف تھا حدیث کے بھی خلاف تھا آیتِ قرآنیہ کے بھی خلاف تھا احادیثِ کسیرہ کے بھی خلاف تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی خلاف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی خلاف تھا الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کے خلاف اس کا میار تھا